ہردوئی چلا اسپتال میں جنریٹر کا ڈیجل پی رہے جمعے دار امرجنسی سے وارڈ تک چکت سکت تارچ کی روسنی میں کر رہے علاج ہردوئی چلا اسپتال میں تارچ کی روسنی میں اپچار کی یا تصویریں ہردوئی چلا اسپتال کے امرجنسی وارڈ کی ہیں جہاں پر بجلی نہ ہونے کے چلتے تارچ کی روسنی میں گھائل بیکت کا علاج کیا جا رہا ہے دیس کے سبھی چلا اسپتالوں میں چوبیس گھنٹے ودد آپورت کے اچھ نیالے کے نردیش ہیں ہردوئی کے چلا اسپتال میں جنریٹر کا ڈیجل جمعے دار پی رہے ہیں اور ڈاکٹر تارچ کی روسنی میں علاج کرنے کو مجبور ہیں یہ تصویریں ہردوئی کے چلا اسپتال کی ہیں جہاں پر گھائلوں کا علاج ہسپیٹل کے امرجنسی وارڈ سے لے کر مریجوں کا علاج وارڈوں تک اسی طریقے سے ہو رہا ہے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ صاف صفائی کرنے والا بھی تارچ کی روسنی میں ہی کام کر رہا ہے بیسے پورے معاملے پر ادیوقتہ سیو سیوک گپتہ کا کہنا ہے کہ یہ حالات بد سے بدتر ہیں اگر اس طریقے کی گلتیاں کی جا رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں مریجوں کی اس جندگی کے ساتھ میں کھلوار کیا جا رہا ہے اس پر جھلا پرساسن کو عوض سے کوئی بڑا خدم اٹھانے کی ضرورت ہے بیسے اس معاملے پر جھلا پرساسن نے ابھی تک کچھ بھی نہیں بولا ہے آپ ویڈیو سنیے اور سمجھیں آخر ہو کیا رہا ہے چوٹ کیسے لگی؟ کیسے؟ 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 کیسے لگا کہ آرہ لگا؟ کیسے لگا؟